نیوز ایڈ لائنز سٹاک ایکسچینج کریش کرنے کے اگلے روز مسلسل اتار چڑھاؤ کاروبار کے آغاز پر مارکٹ مندی کا شکار 189 پوائنٹس کمی کے بعد مارکٹ میں کچھ بہتری 55 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 44,000 کی نفسی آفتی حد بحال نہ کر سکا مارکٹ 43,300 کے لگ بھگ کریٹ کر رہی ہے سرمایہ کار آج بھی غیر یقینی صورتحال میں محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں مینی بجٹ کی تیاریوں پر لاہور کے شہری پھٹ پڑے کہنا تھا یہ کس بات کا مینی بجٹ ہے ویسے ہی آوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں حکومت اب اور کیا چاہتی ہے کراچی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر رہے ہائشی امارت نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام دن رات تین شپٹوں میں جاری نسلہ ٹاور کی بالائی منزل کو ہیوی مشینری سے توڑنے کا کام اس وقت جاری ہے شارعہ فیصل سے شارعہ قائدین جانے والی سڑک کو کسی نافشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے نسلہ ٹاور کے طرف دفعہ 144 کے تحت چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی بھی آئی تھے حکومت نے چھٹا سیکیٹری خزانہ تبدیل کر کے یوسف خان کی جگہ گریٹ 21 کے افسر حامد یاکوب شیخ کو ایڈیشنل سیکیٹری انچارچ فائننس ڈیویجن تائنات کر دیا وزیراعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے سینٹرل سیلیکشن بوٹ میں ترقی پانے والے افسروں کے نوٹیفکیشن کا اجرا شروع کر دیا ترقی دی گئی ترقی پانے والوں میں جیرمن سی ڈی اے اور چیف کمیشنر زامباد آمیر علی احمد بھی شامل جبکہ سیکیٹری خزانہ یوسف خان سمیت تین سیکیٹریز کو تبدیل کیا گیا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین سال سے مفرور منشیات کے سوداگر کو گرفتار کر لیا ایس اے چو لیاقت آباد لیاقت حیات کی نگرانی میں سب انسپیکٹر احمد نواز کی پولیس پارٹی کی کاروائی لیاری جکیوڑا کی جھٹ پٹ مارکٹ کا رہائشی ملزم شہر کے کئی علاقوں میں روپوش رہا آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجبہ نے کہا ہے کہ بنیادی فوجی تربیت میں نشان بازی کی مہارت مرکزی حیثیت رکھتی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ ایس پی آر کے مطابق جہلم چھاؤنی میں پاک فوج رائیفل اسوسیشن کے اکتالیسویں سالانہ مقابل اختتام پردیر ہو گئے آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجبہ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے پنجاب کے نئے بلدیاتی قانون پر تحریک انصاف اور مسلمی کوف میں معاملات تیپ آ گئے دونوں جماعتوں کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق ہو گیا پنجاب میں گیارہ میٹروپولیٹن کارپریشنز ہوں گے گجرات اور سیالکورٹ میں بھی میٹروپولیٹن کارپریشنز ہوں گی جبکہ پچیس ازلا میں ڈسٹرک کانسلز ہوں گی نئے بلدیاتی نظام میں تحصیل کانسلو اور میونسپل کارپریشنز نہیں ہوں گی پاکستان میں بہرانوں کا سبب ملک آئین پر عمل درامت سے مسلسل انحراف ہے کوئی ٹائم میں چیئرمن پخصونخواہ میپ محمود اچکزئی نے اپنے والد عبدالسامد اچکزئی کی برسی پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کی راہ حقیقی جمہوریہ پاکستان میں ہے نواز شریف اب بھی ملک کے عوام کے مقبول رہنما ہے سندھ حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف ایمکیو ایم جماعت اسلامی اور پاکستر زمین پارٹی ایک پیچ پر آ گئی ایمکیو ایم نے کراچی کے ہر چراہے ہر حل اور گلی محلے میں حسجات کا اعلان کر دیا جبکہ چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور امیر جماعت اسلامی سراج رکھ کے درمیان ٹیلیفونک رافتہ سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کے قانون کو منصوب کروانے کے لیے کوششوں پر اتفاق کیا کیا خیبر پخصون خواہ سے سینٹ کی خالی ہونے والی نشت پر پولنگ 20 دسمبر کو ہوگی جس کے لیے مشیر خزانہ شوکت ترین سمیت چار امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر آ دیئے الیکشن کمیشن پشاور کے مضابق تحریک انصاف کی جانب سے مشیر خزانہ شوکت ترین این پی کے شوکت امیر زادہ پیپس پارٹی کے محمد زعید اور جے یو آئی فے کے امیدوار ظاہر شاہ نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر سدارت کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں سردیوں میں گیس سپلائے پر بریفنگ دی گئی سردیوں میں گیس پرہامی میں گھریلو سارفین ترجیح ہوں گے سینجی سیکٹر کو گیس پرہامی پندرہ فروری تک بند رکھی جائے گی جبکہ ورامدی شعب سمیت خات کارخانوں اور آئی پی پیز کو بلا تاتل گیس پرہام کی جائے گی پاکستان نے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اقوام متحدہ میں اٹھا دیا اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندو منیر اکرم نے وزیر خارجہ کا خط صدر سلامتی کانسل کو پہنچا دیا خط میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اثار خط میں وزیر خارجہ کی جانب سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے امریکی ریاست نیو یورک میں اومیکرون وائرس کے مزید پانچ کیسز ریپورٹ امریکہ سفر کے لیے ایک دن پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دیتی ہے کیا امریکہ میں کرونا سے چوبیس کھٹا میں بارہ سو سے زائی تم بات ہوئی اور سوالاک نئے کیسز سامنے آئے امریکہ میں سردیوں میں کرونا کیسز مزید بڑھنے کا خدشہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں عالمی وبا کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا کیس ریپورٹ ہو گیا متاثرہ شخص نائجیریا سے واپس آیا تھا بھارت میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے دو کیسز سامنے آگئے جمعی رات کے روز بھارتی ریاست کرناٹک میں دو افراد میں کرونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی تزدیق ہوئی بھارتی وزارت سہت کے مطابق چھالیس اور چھاسٹ سالہ شخص میں اومیکرون کی تزدیق ہوئی جبکہ دون افراد کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں دون افراد ویکسینیٹڈ تھے عالمی شہرتی آفتہ سٹار فوٹبالر کسٹیانو رونالڈو کیریئر میں آٹھ سو گول کرنے والے دنیا کے پہلے فوٹبالر بن گئے رونالڈو نے جمعی رات کے روز پریمیر لیگ میں انگلش کلاب مانچسٹر یونائٹیڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے آرسینل کے خلاف دو شاندار گول کر کے کیریئر میں مچموعی طور پر آٹھ سو گول مکمل کیے جس کے بعد وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے پہلے فوٹبالر بن گئے ملک کے مختلف شہروں میں دھند ہے جس کے باعث صبح کے عوقات میں سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا موٹروے کی مختلف مقامات پر دھند کے باعث بند کر دیا کیا ایم فائیب شیرشاہ انٹرچینج سے رکنپور تک موٹروے بند ایم ون پشاور ٹول پلازا سے سوابی انٹرچینج تک دھند کے باعث موٹروے بند جبکہ ایم فور شیرشاہ انٹرچینج سے عبدالحکیم تک بھی موٹروے بند ہے موٹروے پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت متحدہ عرب امارات کے پچاسویں قومی دن کے موقع پر سمام ریاستوں میں گولن جبلی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں دبائی کی پانچ مشہور امارتوں کو انتخائی حبصورتی کے ساتھ سجایا کیا اور آتش بازی کا دلکش مظاہرہ بھی کیا کیا برش خلیفہ اور برش الارب سمیت پانچ مشہور امارتوں پر شاندار چراغہ کیا کیا اور آتش بازی کی گئی جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں خصوصی بچوں کا عالمی دن مرائز جا رہا ہے پاک فضائیہ کا خصوصی افراد کے ساتھ اظہار یک جہتی خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے نغمہ جاری کر دیا نورت نازم آباد جم خانہ میں سہروزہ ٹیبل ٹینس ٹورنمنٹ کا انقاط کیا کیا فارمر سپورٹس منسٹر جنید علی شاہ کی بطور مہمان حصوصی شرکت ٹورنمنٹ کی سرپرستی اسمہ علی شاہ افروز عالم لاری نے کی جبکہ میزوانی کے فارائز نسیم راچپوت نے ادا کیے ایونٹ تین دن تک جاری رہنے کے بعد کل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا شاہین اڑان بھرنے کو تیار پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل کھیلا جائے گا ٹیم اے ڈھاکہ میں صبح نو بل سے آمنے سامنے ہوں گی قومی کپتان بابا راسم ٹی ٹوئنٹی کے بعد ٹیسٹ سیریز میں کامیابی کے لیے پورج مہک میں موسمیات ہیں دسمبر سے فروری کے دوران ملک بھر میں معمول کے مطابق بارشوں کی پیش گوئی کر دی آئندہ تین ماہ کے دوران معمول کے مطابق بارشوں کی پیش گوئی دسمبر سے فروری کے دوران ملک کے جنوبی حصوں میں معمول سے قدرے کم چپ کے وستی حصوں میں معمول کے قریب بارشیں متوقع کلگل بلتستان کشمیر اور خیبہ پخصونخواہ کے شمالی حصوں میں معمول سے قدرے زیادہ بارشیں متوقع نیوز سٹوڈیو سے فیل باکت اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویپس آئی www.btn.tv لائک کیجئے ہمارے فیس بک پیج بیٹی وی ڈاٹ پی کے فولو کیجئے ہمارے انسٹاگرام پی بیٹی وی انڈرسکور پی کے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بارہ ٹیلیویشن نیتورک